بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گزشتہ دو روز جڑوان شہروں کو ایک بہت بڑی عذیت سے گزرنا پڑا جس کی بڑی وجہ تحریک لبائک کا دھرنا تھا جو اتوار کے روز جو ہے وہ ایک تحفظ نامر سے رسالت جو ہے وہ ریلی کی صورت میں برامد ہوا تھا لیاقت باگ سے اور پھر وہاں پر پنجاب پولیس اور ان مظاہرین کے درمیان ایک جڑپ ہوئی شلنگ ہوئی جس کے بعد وہ مظاہرین جو مشتعل ہوئے ریکارٹیں عبور کرتے ہوئے فیض آباد آئے تھے ان مظاہرین نے وہاں دھرنا دے دیا تھا اور بعد دوسرے روز دھرنے کے اگلے روز یعنی گزشتہ کل خادم رضوی بڑے پور اثرار طریقے سے وہاں اس دھرنے کے مقام پر پہنچے اور ان کا اس دھرنے میں پہنچ جانا ایک بڑا تاجب انگیز تھا کیونکہ جگہ جگہ سیکیورٹی کے ناکے تھے اور خادم رضوی کے حوالے سے ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ یہ دھرنا جو اختیام پذیر ہوا ہے یہ بات یہاں اہم ہے کہ یہ جو ختم ہوا حکومت اور طریقے لبائی کے جو قیادت ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہوئے یہ مذاکرات ان کی کیا اہمیت ہے کیا نویت ہے اور جو مطالبات مانے گئے ہیں طریقے لبائی کے وہ کس حد تک قابل عمل ہیں اس کے ساتھ اپوزیشن جو کر رہی ہے اس پہ آلے سے بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اہرہ وحید ان سے جانیں گے اہرہ بتائیے گا درنا ہوا ایک فیضاباد میں دوہزار سترہ میں بھی ہوا تھا لیکن وہ کافی لمبا چلتا ہے یہ دفعہ ایک تو جلدی ختم ہو گیا اوپر سے جو مائدہ ہوا ہے حکومت اور تحریک لبائی کے درمین وہ سادھا پیپر پہ ہوا ہے اس کی کیا امپارٹنس ہے ایک سادھا پیپر ہے اس پر دستخیت ہیں مسارت مذہبی عمر کے اور کچھ حکومتی کمیٹی کے اور اراغین کے تو کیا یہ کتنا قابل عمل ہے فیصل دو روز تک فیضاباد کو بند کیا گیا اور ایک کاغذ سادھے کاغذ کے اوپر مذاکرات ہوئے اور رات و رات خادم ریزوی صاحب واپس چلے گئے یہ سب کچھ اتنا مشکوک ہے جتنی میں سوچ رہی تھی کیونکہ دوہزار سترہ میں بھی ہم یہاں پر ہی تھے اسی طرح تھے دو دن تو میں آ نہیں سکی راستے بند کیے گئے ایک ریلی کی صورت میں آئے خادم ریزوی جگہ جگہ پنڈی سلامباد میں کنٹینر لگے ہوئے خاردار تارے پولیس کی نفری تھی بہت زیادہ اضافی نفری تھی وہ کیسے پہنچ گئے کس طرح پہنچے یہ سب بہت زیادہ سوالیاں نشانات ہیں کو بولا کہ آپ جائیں مذاکرات کیے کیا ٹی او آرز تھے اور کیا اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے کہ جو ان کے مطالبات ہے کہ فرانسیسی سفیر کو فوراں ملک بدر کر دیا جائے اور پاکستان بھی اپنا کوئی سفیر باہر تائنات نہ کرے یہ سب بہت زیادہ ایک تو اجلت میں ہوا اس کے ٹائمنگ بہت میٹر کرتے ہیں آیا یہ دھرنا کیوں دیا گیا ان کو بلانے والا کون تھا خادم ریزوی کی تو اس طرح کی ویڈیوز بھی تھی کہ وہ بتا دیں گے کہ ان کو کون لے کے آتا ہے فیض آباد پہ قوم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو ان کو بار 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 ایک مسخص طبقے کو فیض آباد پنڈی سلامباد کے سنگم پر لے کر آتے ہیں بٹھاتے ہیں اور ایک حکومت کے اوپر پریشر بلٹ کیا جاتا ہے یا یہ پریشر بلٹ کیا جاتا ہے یا فیس سیونگ کی جاتی ہے تو یہ سب بہت زیادہ چیزیں ہیں میرے خیال سے آنے والے دنوں میں آپ آج سے ہی سوالات تو اٹھ رہے ہیں کہ کیوں آئے کون لے کر آیا اور ان کو اٹھایا کن شرائط کے اوپر گیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں آنے والے دنوں میں کھلیں گی لیکن عوام یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہاں پر نوٹ تقسیم کرنے کی کوئی ویڈیو سامنے عوام ایسا کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اچھا اس عوالے سے ٹائمنگ بڑی متر کر رہی ہے جس روز یہ تحفظ ناموں سے رسالت ریلی پرامت ہوئی ہے نکلی ہے اسی روز پچھتون تحفظ مومنٹ کا ایک بہت بڑا پاور شو ہوتا میران شاہ میں شمالی وزرستان میں پھر گلگت بلدستان کے انتخابات ہو رہے تھے وہاں پر جو صورتحال آپ نے دیکھی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا کروایا گیا یا تیل پی نے خود کیا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بار بار حکومت کو بھی متنبہ کر رہے تھے کہ ہم درنا دیں گے فرانسیسی سفیر کو نکال لیں لیکن ٹائم آپ دیکھیں نہیں اگر ان کا یہ مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر پاکستان سے بھیجا جائے ملک بدر کیا جائے تو وہ اٹھ کیوں گئے کیا معاہدہ جو کیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک سادہ کاغذ کے اوپر کہ فرانسیسی سفیر کو نکال لنے کے لئے قانون ساجی کرے گی یہ پارلیمنٹ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا کام اس طرح کے کام نہیں کیے جا سکتے یہ براہ راز سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن ہوتا ہے پاکستان اپنے کسی سفیر کو باہر اس طرح نہیں نکال سکتا ملک بدر نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک پاکستان کے کسی سفیر کو اس طرح واپس نہیں بھیج سکتا تو یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایک سفارتی تعلق ہوتا ہے جس کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قائم کیا جاتا اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کامپرومائز نہیں ہو سکتا خادم ریزبی صاحب آئے انہوں نے یہ بولا کہ ہم یہ منوا کے جائیں گے ملک بدر کریں گے پور تشدد قسم کی ویڈیوز ہم نے دیکھی آپ وہاں پر موجود تھے میں تو نہیں آسکی ظاہرہ راستے بند تھے پتھراؤ کیا گیا پولیس پہ شیلنگ کی گئی لیکن وہ اور نہیں ہٹے آ کے بیٹھ گے چلو بیٹھ گے لیکن وہ لے کے کیا گئے ان کا حاصل کیا تھا تو فیصل سب سے بنیادی چیز تو اس میں یہ تھی کہ یہ ایک ڈائیوورشن تھی میرے خیال سے عوام کی ایک طرح سے ڈائیوورٹ کیا گیا کہ جی بی لیکشنز بھی ہو رہے تھے اسی دن سیم ڈے تھا اور اس کے علاوہ باقی پی ٹی ایم کا ایک جلسہ بھی تھا ظاہر ہے ان کے اوپر بین ہے میڈیا کی کوریج نہیں ہوتی براہ راست مینسٹری میڈیا نہیں کرتا لیکن سوچل میڈیا پہ تصویریں ویڈیوز چل رہی تھی ان کی کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں آئے انہوں نے شرکت کی وہاں پہ نعرے بھی لگائے گئے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں میرے خیال سے ڈائیوورٹ کرنے کیلئے تھی اور خادم ریزوی صاحب کو تو اب یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مزید مزید کتنا زیادہ عوام کی نظروں میں خراب کریں گے اس طرح سے استعمال ہونا اور بار بار استعمال ہونا یہ اب رکنا چاہیے اچھا اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے چلیں کہ جو سابق ایک سفارتکار ہیں ان کے مطابق جو سفارتکار کی ملک بدری ہوتی ہے اس کے حوالے سے جس طرح سے تحریک لبائک کے ساتھ جو ہوا ایک معایدہ ہوا ہے اس میں صاف درز ہے کہ پارلیمنٹ سے اس حوالے سے تین ماہ کے اندر اندر قانون سازی کی جائے اور اس کے بعد پاکستان بھی اپنا سفیر وہاں سے واپس بلائے تو وہ جو سابق سفارتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے ہی نہیں یہ وزارت خارجہ کا کام ہے یہ براہ راست حکومت کا کام ہے اور فرانس جیسے ایک مضبوط معیشت والے ملک کے ساتھ جب آپ کے سفارتی تعلقات صرف آپ منکتہ کریں گے تو اس کے آفٹر کمز جو ہوں گے کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے تو نہیں دیکھیں ہماری معیشت کسی بھی آفٹر کم کے لیے فیصل تیار نہیں ہے ہماری معیشت کا پیہ پہلے ہی بیٹھ چکا ہے ملک میں اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے آئی ایم ایف کا کرزہ لیاو ہے ہم فرانسیسی مسنوعات کا بائیک آٹ ایک کر سکتے ہیں اخلاقی طور پر عوام دکاندار میں بہت سی مارکٹس میں گئی انہوں نے فرانسیسی اشیاء خصوصاً میک اپ کاسمیٹکس وغیرہ سائٹ پر رکھ دی ہے کہ ہم سیل نہیں کر رہے جتنا مرضی نقصان ہو دیکھیں بائیک آٹ کریں لیکن حکومتی سطح کے اوپر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کہ ان کا بالکل ایک تجارتی معاہدہ ختم کر دیں پاکستان میں فرانسیسی مسنوعات نہ آئیں یا ہماری جو کوئی تھوڑی بہت جو ہم چیزیں باہر بھیجتے ہیں وہ رکھ جائے ہمارے ہم اس قسم کی کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتے اور میرے خیال سے پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں بنتا ایسی کوئی بھی قانون سازی کرنا ایسی کوئی بھی ظاہر ہے پاکستان نے ایک اپنا سٹینڈ لیا پوری مسلمان دنیا نے جو فرانس میں خاکے ہوئے گستا خانہ اس کی مضمت کی ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا بلکل یہ ہمارا حق تھا اور ہر مسلمان ملک نے یہ کیا بھی ہماری حکومت نے بھی کیا اس سے زیادہ میرے خیال سے کسی بھی سفیر کو فرانس سمیت کسی بھی ملک کے سفیر کو نکالنا یہ میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح سے نہیں کر سکتا سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں خادم رزوی جب وہ درنے کے مقام پہ پہنچے ایک کیری ڈابا وین جو ہے اس میں پہنچے اس کے کالے شیشے تھے اور اس میں سکول کے بچے بھی موجود تھے دلچسپ بات کیا ہے ایک ہمارے اتنا صافی دوست ہیں محمد دمران انہوں نے اس پہ بلاگ بھی کیا ہے تو انہوں نے برائے راز وہ مناظر دکھا ہے جب وہ کیری ڈابا سے اتر رہے ہیں اور ان کو تحریک لبائی کے لوگ روک رہے ہیں وہ دکھانے سے تو جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بلائے جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں جس طرح سے خادم رزوی کی اپنے کلپس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دس دیاں گا کہ کس نے مجھے فیضہ بات جانے کا کہا تو آپ کی خیال میں سیکیورٹی اتنے ناکے اتنی ساری صورتحال کی بات کیسے پہنچے ہوں گے نہیں دیکھیں جب ان کو لانے والے ہی بیچ کے لوگ تو اب پھر کونسی سیکیورٹی پھر کونسی کنٹینر کونسی خاردار تارے اور کونسی پولیس ان کو کس نے رکنا تھا جب ان کو لائے ہی خود گیا ان کو خادم ریزوی صاحب کا میرے خیال سے صرف ایک ہی سٹینڈنگ رہ گئی ہے کہ صرف ہر کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہونا یہ کام اب رکنا چاہیے کیونکہ آنا اور پنڈی اسلامباد کے عوام کو تکلیف دی انہوں نے فیضہ بات کے مقام پر بارش میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے ہمیں بھی بہت برا فیل ہوا کہ ان کے اوپر پولیس کی جانب سے پتھرا ہوا پھر انہوں نے پتھرا ہو پھر شیلنگ کوئی بھی اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا عوام یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن خادم ریزوی صاحب کے ہی کہنے کے اوپر وہ نکلتے ہیں وہ انہیں کی فالوورز ہیں ریزوی صاحب کو خود یہ سوچنا چاہیے اور آج تک یہ جو باتیں ہم نہیں کر رہے اگر ایسا یہ سچ نہیں ہے تو وہ انکار کر دیں خادم ریزوی صاحب تردید کر دیں لیکن وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے لے کر آیا جاتا ہے میں بتا دوں گا مجھے کون لاتا ہے تو یہ چیزیں اب رکنی چاہیے اور اب میرے خیال سے ان کی گرفتاری ہی ہونی چاہیے تھی لیکن گرفتار نہیں کیا گیا ان کو باقاعدہ طور پر ایسکورٹ کر کے لائیا گیا نزاکرات کیے گئے اور ان کو راتوں رات واپس بھیج دیا گیا کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہوا مقدمات ان کے لوگوں کے پر واپس لینے کا بھی واپس لے لئے گئے دیکھیں یہ چیزیں اچھا وہ جو مائدہ سادہ کاغذ پر مائدہ ہے اس میں موٹی موٹی چار شرائط ہیں اس میں ان کے تحریک کے جو کارکنان ہیں ان پر سے مقدمات اور ان کی ریای کا مطالبہ ہے اور وہ جو درنا چل رہا تھا اس پر بھی کوئی مقدمہ نہ قائم کرنے کی ڈیمانڈ ہے تو وہ سارے وہ دو بنیادی مقاصد تو ان کے تو اسی وقت پورے ہو گئے تھے تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد ہی ایک تو اگر اس میں دیکھیں کہ ایک بڑی اہم شخصیت عبداللہ عمید گل کی ان کے ملاقات ہوئی ہے دو گھنٹے تک فیضاباد میں اور ان نے ٹویٹ بھی کیا کہ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے دو گھنٹے تک اور سب اچھا ہوگا یہ ٹویٹ ہے عبداللہ عمید گل کے نہیں آپ دیکھیں خادم رزوی صاحب خود تو کبھی آتے نہیں ہیں ان کو ہمیشہ لائے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مشن پر آئے ہوئے تھے یا ان کے اپنے کو ذاتی مطالبات تھے مطالبات تو ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ ایک خادم رزوی صاحب ایک خاص ٹائم پہ خاص پیٹرن کی اوپر آتے ہیں اب سے کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں فیصل تو پیپلز پارٹی کے حکومت میں طائرون قادری صاحب آئے تھے اپنے لاہور سے آئے بہت بڑی تعداد میں یہاں کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا تین روز تک یہاں رہے یہاں پہ ان کا مرکزی کنٹینر لگا ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے اپنے کس مطالبات حکومت کے سامنے پیش کے کمرزمان کائرہ وغیرہ انہوں نے جا کے حکومتی مشین ری نے ان کے ساتھ مطالبات جو تھے ان کے پر بات چیت کی اور ان کو بولا کہ ہم اس کے اوپر ایک حکومتی کمیٹی تشکیل دیں گے ظاہر ہے ان کو ایک پھکی دے کے واپس بیش دیا گیا تو انہوں نے پھکی لے بھی لی اور وہ جا کے بیٹھ بھی گئے تو یہ سب چیزیں آنا بیٹھنا کرنا یوں اس طرح سے possible نہیں ہے اگر آپ یا میں یا کوئی بھی اور شہری احتجاج کریں اسی ڈی چوک کے اوپر ایک فیملی کچھ عرصے سے احتجاج کر رہی تھی ان کے کوئی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا تھا ان کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا کیونکہ ظاہر سے بات ہے یہاں پہ اس طرح سے بیٹھنا یا فیملی کو لے کیا آنا بچوں کو لے کیا آنا اللہو نہیں ہے لیکن ایسا بات کے مقام پر آنا اور ریلی سمیت آ جانا کنٹینروں کو سائٹ پر کرنا پولیس کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں پتھراؤ کیا گیا ان لوگوں کو چھڑوا بھی لیا گیا میرے خیال سے یہ غلط ٹرینڈ ہے اور خادم بریزوی صاحب ہر دفعہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی تو ایک ٹرینڈ دیکھیں کہ وہ جس پولیس افسر نے ان پر شلنگ کے حکمات دیئے ظاہر اسی بات ہے خادم بریزوی صاحب کو پولیس سے بھی اوپر والے لے کے آتی ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ تو ہمیشہ سے بہت زیادہ فیوریٹ قسم کیوں نہیں ہوتے کہ انہوں نے رکھے ہوتے خاص ٹائم پر ان کو لے کے آؤ یہ کرو پریشر دلواؤ ایک ریلی نکالو ظاہر اسی بات ہے ہم مسلمان ہیں فیصل ہم مذہب کے نام کے اوپر بہت زیادہ جذباتی ہونے والی قوم ہیں لیکن اب ان جذبات کو ہمیں چاہیے کہ ہم پرتشدد نہ ہونے دیں ہم اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہ کریں ہم کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو خادم بریزوی صاحب خصوصاً اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں اپنے فالورز کو لے کر آئے اپنے ساتھ اتنی شدید بارش اور تھنڈ میں وہ لے کر آئے ان کی ذمہ داری خادم بریزوی صاحب کے اوپر بنتی تھی کیا وہ اس چیز کے ذمہ داری لیں گے کہ وہ خود لے کر آئے تھے اب کل پرسوں ترسوں کچھ دنوں بعد بریزوی صاحب کا ایک اور بیان آ جائے کہ میں بتا دوں گا مجھے اس دفعہ کون لے کر آئے تھا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ لانے والوں کو بھی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں بتا دوں گا آخر میں یہ بتا دیں کہ گلگت بلسستان کی الیکشن کی صورتحال اس کو اگر اسی درنے میں دبانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی آگے تھی پھر آزاد امیدوار ساتھ تھے بڑا ایک بڑا ڈیفرنٹ اپسٹ وہاں دیکھنے کو ملا اور ایک بار پھر بڑی کمزور وہاں پہ اگر حکومت بنتے بھی ہے پی ٹی آئی کی تو بنے گی تو کیا کہیں گی آج پی ٹی آئی آئی کا ادداس چل رہا ہے دیکھیں فیصل جی بی الیکشنز کے حوالے سے تو کافی ساری چیزیں پہلے کلیر ہو چکی تھی جو وفاق میں حکومت بناتا ہے اسی کی صوبے میں ہی ہوتی زیادہ سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی نے نکالی ہیں باقی دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار آئے ہیں کیونکہ وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہاں پہ کیونکہ سیکٹیرین ایشیوز تھوڑے سے کافی زیادہ ہیں تو ظاہر سے بات ہے عوام کے وہاں پہ حلقوں میں اپنے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن تھا ظاہر سے بات ہے وہ آگے آئے ہیں مسلم ملک نون کا پہلے سی شیخ ریشید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی بی میں صفایہ ہو جائے گا وہ ظاہر سے بات ہے سیٹیں بلکل بھی نہیں نکال سکے اور ان کے امیدوار بھی بہت کم تھے چند ایک امیدوار مسلم ملک نون کے تھے تو ظاہر سے بات ہے یہ پوزیشن پارٹی پوزیشن ٹھیک تھی ہی نہیں پیپلز پارٹی نے آج ایک اور ویکٹ گرائی ہے تحریک انصاف کے ایک امیدوار ری کاؤنٹنگ میں پیپلز پارٹی کے نکلے ہیں اور بلاول اس وقت بہت زیادہ اگریسیو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوئے انہوں نے عوام جی بی کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور اس سے زیادہ سیچے نکال سکتی تھی یہ جو مات اب ری کاؤنٹنگ ظاہر ہے مختلف حلقوں میں ہوتی رہے گی اگلے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی یہ نون لے کے ساتھ جاتے ہیں لیکن زیادہ رجحان آزاد امیدواروں کا موجودہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے جی حکومتی جماعت کے ساتھ ہے بہت شکریہ عیرہ وحید میرے ساتھ موجود تھی آج کا بنیادی ہمارا نکتہ ڈسکس کرنے کا تحریک لبائک کا دھرنا اس کا انعقاد ہونا پھر اس کا کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہونا اور مذاکرات میں جو شکیں رکھی گئی ہیں ان کی جو اہمیت ہے اور جس کاغذ پر سوید کاغذ پر وہ مائدہ ہوا اس حوالے سے ہم نے بات کی یکنین طور پر ہمارے پیچھے موجود یہ اس ملک کا سب سے مقدس حیوان پارلیمنٹ جس کے بارے میں بات کی گئی ہے طریقے لبائک کے قیادت کی طرف سے کہ یہاں سے قانون سازی کی جائے سفیر کو ملک سے بے دخل کرنے کی تو اس حوالے سے بڑی کلیر بات ایک سابق سفیرتکار نے کہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ برائے راست وزارت خارجہ جو ہے اس کا معاملہ حکومت کا معاملہ ہے اس لیے اس میں حکومت انوال ہو سکتی ہے اس میں کسی پارلیمنٹ سے قانون سازی کی کوئی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو ہم دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا خاظم رزی جساں سے اپنے کلیفز میں کہتے آئے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ نام کے کس نے انہیں سازابات بیچا ہے وہ کس کا نام لیتے ہیں آج کی ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ